آپ یہ تمام کام کر سکتے خانون کو رکھتے ہو یاد رکھئے اسی طرح میں یہ بات دوں گا جہاں تک معاملہ نرسی کا ہے اور سی اے کا ہے اسے مسلم کے لئے نہیں میرے بھائی نرسی تو سب کے لئے اور اس کے نصف زیادہ تکلیف جو میں میں اپنی سنچ سے کہہ رہا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں وہ آئیں گی غریبوں کو وہ آئیں گی عادی واسیوں کو پیپر ورک میں یہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں یہاں تک چونکہ پیچھڑے ورک ہیں کہاں سے ثابت کریں گے تو یہ یاد رکھی بہت زیادہ وہ ہے اسی طرح اس وقت در کا فائدہ لوگوں کو اٹھانے مد دیجئے لوگ در کا فائدہ اٹھا رہے آپ یہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھ لیا پانچ پہ ہزار روپی لوگ بولے پانچ پہ ہزار روپی دوکیمنٹس نہیں کر دیتا اور لوگوں نے دھندہ دکانے بزنس شروع کر دیا ایسے ایجنٹوں سے بچے ہیں اسی طرح دوسروں پر ڈیپنڈ نہ رہے اپنے ڈاکیمنٹیشن کے معاملے میں آپ نرسی میں اپنا ریسٹیشن کرائیں گے نہیں کرائیں گے سیکنڈ فیض ہے کراتے ہیں تو میں اس کی بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈاکیمنٹیشن کے بارے میں کسی بہم تو وکیل لگا لیا اپنا نظر خود رکھیے خود جائے ڈپارٹمنٹس میں اگر کروانا نیم چینج نیم کو صحیح کرانا یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے چونکہ نام میں بہت ہوتا ہے میں میرے نام کا پھر ایکزامبل دیتا ہوں میرا نام ہے فیض فائز انگلیش میں میں لکھتا ہوں یاد رکھیے لیکن میرے ہی نام کو لوگ اکثر مسلم سی فیاض بولتے ہیں اگر میں فیض ہی بولوں گا تو اسپیلنگ فائی وائی زی صرف دیکھیں آپ تو ایک ہی ویکتی ہے لیکن میرے دو اسپیلنگ اتنے خطر نائی ایک فیاض اور ایک فیض بہت ڈیفرنس ہوتا ہے یاد رکھیے تو ایسا ہوتا ہے اور اس میں سیویر مسئلہ ان کا جن کے دو دو نام ہیں دو دو نام ہیں ہے نا جیسا کہ اوفیشل نام نیتین ہے اور نون اوفیشل گھر میں بولتے چنٹو اے ٹنکو کچھ ڈاکیمنٹ پر چنٹو اے ٹنکو بھی لکھاوا ہے ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہوں اور ایک پہ نیتین بھی لکھاوا ہے ڈینجرس بات دو ایک تی نہیں آپ ایک ہے نام دونوں جگہ نیتین ہونا چاہیے آپ کا اگر نام نیتین ہے تو سمجھ رہا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھی ونہ ایسا ہوتا ہے گھر کا نام فیض یا گھبہر کا نام اسکول کا نام فیض گھر کا نام ندیم تو ایک ڈاکیمنٹ پر ندیم دوسرے نام پر فیض تیسے ڈاکیمنٹ پھر ایک ڈاکیمنٹ پر فیض نہیں فیاض اور ایک ڈاکیمنٹ نہیں ہونے پر یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اپنا کام خود کریں ڈاکیمنٹیشن کریکشن وغیرہ کروالے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نہ کسی کے ایجنٹ ہو نہ کسی کے طرف داری میں بات کر رہا ہوں لوگ سمجھیں گے اس طرح سے لیکن اگر ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے ایزا ایک لیگل ایڈوائزر میں گائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو لہٰذا ڈاکیمنٹیشن کے کریکشن در تو نکال دیجی در کا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے یہ سوچ سمجھ کے کام کرنے والی چیزیں ہیں در کے ساتھ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ٹھیک ہے تو کریکشن وغیرہ کروالے ڈیپینڈ نہ رہیں کسی کے اوپر بھی یاد رکھئے اپنا بی پی ہائے نہ کرے بی پی لو نہ کرے ڈیپریس نہ ہو ہارٹ اپنے آپ کو ٹنشن نہ دے یاد رکھے ریلیکس نہ یاد رکھے آسام کے اینارسی سے اپنے ابو کمپیر بلکل نہ کرے وہ الگ ہے یاد رکھے اور یاد رکھے دو چیزیں یاد رکھے جو مین ہیں ایک اینارسی میں یاد رکھے ڈاکیمنٹس کا ایشو ہے اور سی این ای ریلیجن کا ایشو کی بٹ میں کہوں گا پروٹسٹ پیسفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ چند اہم باتیں چند مہتفون جو انفارمیشن یا باتیں جو میں نے مناسب سمجھیا آپ کے سامنے لکھنے کی بہرالما نے کوشش کی ہمیں چاہیے کہ ہم خانون کو دیکھے خانون کو پڑے خانون کو جانے اور خانون کا پالن کرے یہ بہت ضروری یاد رکھے اس لیے کہ ایک ایک آپ نے ہینڈ سیٹ لیا میسیج آ رہا ہے یس اور نو اور آپ کو چلانا آتا نہیں آپ یس کر دی رہے وہ پورا آپ نے آپ کو فارمیٹ کر دی رہا سیکھ لینا چاہیے وہ لائنگویج جس میں آتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم اسی طرح کہوں گا ملک جس آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہے وہ کانسٹیوشن ہوتا ہے ملک جس آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہے کانسٹیوشن ہوتا تھا اپنے ملک کا کانسٹیوشن جاننا ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہیں بہت 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 جاننا یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی میں دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالی جو ہیں لوگوں کے ساتھ آسانی کا عملہ کرے ہم تمام کے ساتھ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اس طرف ہم دیمزن کرے اور لوگوں کی جو کٹھنائیاں اور تکلیفیں اس میں اس کو نکالے گورنمنٹ کو اس چیز کی سمجھ دے کہ وہ لوگ عوام کیا چاہتے اس کو جانے اور جب تک ہمیں بھی زندہ رکھیں صحیح راستے پر اور سلامت اور اچھے سے رکھیں اور جب بھی ہماری مکتی ہو صحیح راستے پر ہمیں اور سلامت ہمیں دنیا سے جائے وآخر دعوان آنی الحمدلی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا